بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ نے ایک ویڈیو ریلیس کی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنہ کا ایک جی 11 فائٹر جیٹ جو ہے وہ ایک جہاز کے قریب اڑا ہے بسیکلی یہ ویڈیو ایک انٹرسپشن کی ہے انٹرسپشن میں آپ کو پہلے بھی سمجھا جگا ہوں اب امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ چائنیز نیوی نے یہ جو انٹرسپشن کی ہے یہ ان کے ایک RC-135 سرویلنس پلین کی ہے اب یہ جو RC-135 پلین ہے نا یہ اپنے اندر ایک بڑا خطرناک جہاز ہے اگر آپ کی ائر سپیس کے نزدیک یہ جہاز آئے کوئی بھی ائر فورس جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی یہ میں آپ کو کئی ویڈیوز کے اندر پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جہاز جو ہے نا وہ جس طرح سنفر ڈاگز ہوتے ہیں نا جو کہ سنف کرتے رہتے ہیں سومتے رہتے ہیں چیزوں کو اور اس کے اندر سے پھر وہ ناکوٹس وغیرہ نکالتے ہیں آپ کے سامان کے اندر سے اسی طرح سے یہ جو RC-135 جہاز ہے یہ ریڈیو سپیکٹرم کو سنف کرتا ہے مثلا یہ مختلف ریڈیو سپیکٹرم کے سیمپلز جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے ان کو انالائز کرتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ کس قسم کے ریڈارز استعمال کر رہا ہے ان ریڈارز کے اندر سے جو نکلنے والی فریکونسی ہے اس کو انالائز کرتا ہے اور پھر اپنے کمانڈ پوسٹ جو ہیں ان کو بتاتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس طرح کے ریڈارز استعمال کر رہا ہے مثلا S-400 کا جو اس وقت ریڈار ہے اس کی یہ فریکونسی ہے آپ کے GA-18 گراولرز نے اس S-400 کے ریڈار کو لاک کرنا ہے اس کو جیم کرنا ہے تو آپ کو کس فریکونسی کو جیم کرنا پڑے گا اور یہ آپ کے پورے ایریے کا ایک ریڈیو سپیکٹرم کا میپ تیار کرتا ہے کہ دشمن کے ایریے کے اندر کہاں کہاں ریڈارز جو ہے وہ ایکٹیو ہیں اور کس قسم کے ریڈارز ایکٹیو ہیں اس جہاز کی انفرمیشن سے آپ دشمن کے بارے میں بہت کچھ انفرمیشن جو ہے وہ پتہ لگوا سکتے ہیں کہ دشمن کے لانگ رینج سکیننگ ریڈارز کہاں پہ ہیں دشمن کے سرفیس ٹو ایر مزائز اس وقت کہاں پہ پڑے میں ہیں اور دشمن نے اپنی کون کون سی سائٹس جو ہیں ان کو ریڈارز کے ذریعے سے کور کیا ہوا ہے تو جب آپ کے پاس یہ انفرمیشن آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دشمن کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں پہلے آپ ان ریڈارز کو الیمنیٹ کریں گے کیونکہ آپ کے پاس ان ریڈارز کی فریکونسی بھی ہے یہ جو آر سی ون تھرٹی فائیو جہاز ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت زبردست چیز ہے اب یہ جہاز کہیں پہ چائنہ کے پانیوں کے نزدیک گیا ہے چائنہ کی ائر سپیس کے نزدیک گیا ہے اور چائنیز نیوی کے جہاز جے الیون نے اس کو انٹرسپٹ کیا ہے انٹرسپشن جو ہے وہ بڑی ایک جو ہے وہ کومن سی چیز ہے امریکن ائر فورس جو ہے وہ ریشن ائر فورس کے بومبرز کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کرتی ہے خیر ریشن جو ہے ان کے بومبرز تو اتنے زیادہ امریکہ کے ایریے میں نہیں جاتے لیکن امریکہ کے بہت سے جہاز جو ہیں وہ رشیا کے نزدیک پھرتے رہتے ہیں بلیک سی کے اندر پھرتے رہتے ہیں نیٹو کے بہت سے جہاز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ رشیا کے نزدیک جائے یہ آر سی بان تھرٹی فائیو جہاز جو ہیں یہ بہت چکر لگاتے ہیں ای تھری سینٹری جہاز یہ ای بیکس وغیرہ جو ہیں یہ بہت سے جو ہیں وہ رشیا کے نزدیک پھرتے رہتے ہیں پھر رشین جہاز جو ہیں ان کو انٹرسپٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ رشیان ایر سپیس کے نزدیک نہ آئے تاکہ یہ رشیان ایر سپیس کے نزدیک آکے وہاں سے کوئی زیادہ انفرمیشن نہ گیدر کر سکیں اور رشیان ایر سپیس سے یہ دور رہیں یہ جتنی زیادہ آپ کی ایر سپیس کے نزدیک آئیں گے یہ اتنے زیادہ آپ کے لئے خطرناک ہوتے ہیں یہ جو سپیشل آپریشن جہاد ہوتے ہیں ایویکس ہو گیا یہ آر سی بان تھرٹی فائیو ہو گیا یہ جتنے آپ کی ائر سپیس کے نزدیک آئیں گے یہ اتنی زیادہ انفرمیشن گیدر کریں گے اور جنگ کی صورت میں یہ انفرمیشن آپ کے لیے اتنی حطرناک ہوگی اس وجہ سے ائر فورسز جو ہیں یا نیویز جو ہیں وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ یہ جہاز آپ کی ائر سپیس کے نزدیک نہ آئے تو یہ جہاز جو ہے یہ چائنیز ائر سپیس کے نزدیک گیا چائنہ کی نیوی کے ایک جے الیون جہاز نے اس کو انٹرسپٹ کیا اس جے الیون جہاز کے اوپر چار میزائلز لگے ہوئے تھے جن کے اندر سے دو جو تھے وہ پیل ایٹ شارٹ رینج والے میزائلز تھے اور دو جو تھے وہ میڈیم رینج والے ایس جی ٹین میزائلز تھے یہ ایس جی ٹین میزائلز پاکستان ائر فورس بھی استعمال کرتی ہے اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈرز کے اوپر اب امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آر سی ون تھرٹی فائیو جہاز ہے یہ انٹرنیشنل وارٹرز کے اوپر تھا بلکل صحیح کہہ رہا ہے امریکہ یہ انٹرنیشنل وارٹرز کے اوپر ہی ہوتا ہے اور ان جہازوں کے اوپر جو سنسرز لگے ہوتے ہیں بہت دور تک جو ہے وہ انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں اسی وجہ سے چائنیز نے اس جہاز کو جو ہے وہ مار بھگایا کیونکہ یہ جو جہاز ہوتے ہیں نا ان کے سنسرز اتنے پاورفول ہوتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل وارٹرز کے اوپر رہتے ہوئے آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ بہت دور تک انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو اے ویکس ہوتے ہیں وہ چار چار سو پانچ پانچ سو کلومیٹر تک جو ہے وہ دشمن کے ایریے میں دیکھ سکتے ہیں ان کی رینج ان کے سنسرز کی رینج اتنی زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو آر سی بان تھرٹی فائیو جہاز ہے اس کے سنسرز کی رینج بھی بہت زیادہ ہے اچھا اب چائنہ نے پتا کیا کیا ہے کہ جب امریکنز جو تھے وہ اس جے الیون جہاز کی ویڈیو بنا رہے تھے اپنے آر سی بان تھرٹی فائیو جہاز کے اندر سے تو اس وقت چائنیز اپنے جے الیون جہاز کے اندر سے اس آر سی بان تھرٹی فائیو جہاز کی ویڈیو بنا رہے تھے دونوں ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا رہے تھے کیونکہ یہ جو جے الیون جہاز تھا یہ بیسیکلی چائنیز نیوی کا دول سیڈ ورجن والا جے الیون تھا تو اس جے 11 جہاز کے اندر پیچھے بیٹا با جو ویپنس آفیسر تھا وہ RC-135 جہاز کی ویڈیو بنا رہا تھا چائنہ نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اب ریلیس کر دیا امریکہ نے چائنیز جے 11 جہاز کی ویڈیو ریلیس کی ہے چائنہ نے امریکن RC-135 جہاز کی ویڈیو ریلیس کر دیا اور یہ جو چائنیز نیوی کا جے 11 ہے یہ بسیکلی ایک جے 11 بی ایس ایچ تھا لیکن چونکہ یہ ایک ڈیویل سیٹ ویڈیو ریلیس تھا اس وجہ سے یہ ایک جے 11 بی ایس تھا اور یہ آپ کا پتہ ہے کہ یہ ریشن فلینکرز ہیں جن کو چائنہ اپنے ملک کے اندر انڈر لائسنس تیار کرتا ہے شینجینگ ائرکرف کارپوریشن ایسے سی کی فیکٹری کے اندر اس انٹرسپشن کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں ایک فری ایڈ اوپن انٹو پیسفک چاہیے اور ہم اس انٹرسپشن کے بڑے خلاف ہیں دیکھیں آپ جتنے بھی اس انٹرسپشن کے خلاف ہوں چائنہ کبھی بھی یا کوئی بھی سورن کنٹری جو ہے وہ آپ کو ایسے جہاز RC-135 جیسے جہاز اپنی ایڈ سپیس کے نزدیک بھی نہیں آنے دے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان جہازوں کے اوپر کس قسم کے سنسرز لگے میں ہیں اور یہ آپ کے نزدیک آ کے تو یہ کس قسم کی جسوسیاں کریں گے آپ کے ریڈارز کو ختم کرنے کی خوشش کریں گے آپ کے ریڈارز کی فریکوینسی جو ہے اس کے سیمپل ہی کٹھے کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ ریڈارز سسٹم یہ کہاں کہاں پلیس ہوئے میں ہیں ان کا ایک میپ تیار کریں گے تو کون سا ملک آپ کو اس طرح کے جہاز اپنی ایڈ سپیس کے نزدیک آنے دے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی انفرمیشن آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہوپفلی آپ کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہوگا پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ